بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین محترم ایسا ہزاروں میں ایک بار ہی ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی ہوائی حادثے میں زندہ بچ جائے بعض اوقات انسان کسی ہمیشہ کی معذوری کے ساتھ زندہ بچ جاتا ہے اور بعض اوقات زندگی نہ ہارنے کے جستجو اس کو زندہ رکھتی ہے جولیانا کپکا نام کی ایک نوجوان لڑکی تقریباً بتیس سو میٹر کی بلندی سے گرنے کے بعد زندہ بچ جاتی ہے ایسا موجزہ کیسے ہوا کیسے وہ زندہ بچ پائی اور زندہ بچ پانے کے بعد کیسے وہ انسانی آبادی تک پہنچی آج کی ویڈیو میں ہم ناظرین کو اسی بارے میں آگاہ کریں گے ناظرین محترم جولیانا اپنا زیادہ تر وقت اپنی ماں کے ساتھ ہی گزارتی تھی کیونکہ اس کے باپ کو کاروبار کے سلسلے میں دوسرے شہروں اور ممالک کا سفر کرنا پڑتا تھا جب جولیانا تقریباً سترہ سال کی تھی تو اس کی ماں نے اسے بتایا کہ کل ہم تمہارے والد سے ملنے پکوپا جائیں گے جولیانا کا والد اس وقت کام کے سلسلے میں پکوپا گیا ہوا تھا موسم کی خرابی کی وجہ سے اس جہاز کی پرواز میں کچھ تاخیر ہو گئی لیکن تھوڑی دیر بعد اس جہاز کو اڑان بھرنے کی اجازت دے دی گی فلائٹ 508 پیرو کے شہر لیمہ سے دن کو اڑی اور 6400 میٹر کی بلندی حاصل کرنے کے بعد پہاڑوں کی طرف مڑ گئی فلائٹ کا پہلا آدھا گھنٹہ مکمل طور پر نارمل تھا اور آگے آنے والی کسی بھی مسیوت کا پتہ اس آرامدے فلائٹ سے نہیں لگتا تھا جب یہ جہاز پہاڑوں کے اوپر سے گزرنے لگا تو آگے خطرناک کالے بادل جن سے چمکنے والی بجلی واضح طور پر دیکھی جا سکتی تھی نظر آرہے تھے اگرچہ ان پائلٹس کو اس طوفان سے ہٹ کر گزرنا چاہیے تھا لیکن نجانے ان نے اپنے تجربے پر بھروسہ کیا یا پھر ان نے قدرت کی اس طاقت کو کم لیا انہوں نے اس طوفان کے طرف اپنے جہاز کا روح کر دیا جولیانا کے مطابق اچانک بادل بہت گہرے اور سیاہ ہو گیا اور ان کا اثر جہاز پر واضح طور پر دیکھا جا سکتا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بادل جہاز کو بری طرح جھنجوڑ رہے ہیں اور کسی بھی وقت جہاز کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اچانک وہی ہوا جس کے بارے میں کوئی بھی نہیں سوچنا چاہتا تھا کڑکتی بجلی جہاز کے انجن پر پڑی اور اس کے انجن کو ہوا میں ہی آگ لگ گئی اور آن کی آن میں جہاز کا دائیں پر آگ کی شولوں کی نظر ہو گیا اگرچہ جہاز کے پائلٹس نے جہاز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی لیکن جہاز کے دائیں پر پر اب اتنا دباؤ پڑ رہا تھا کہ وہ بھی ٹوٹ گیا اب جہاز ایک پتھر کی طرح گر رہا تھا اور ہوا کے دباؤ کی وجہ سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے تھے اس جہاز کا مستقبل اب تیہ ہو چکا تھا فلائٹ 508 کریش کر گئی اس جہاز نے پکوپا کے ائرپورٹ پر بارہ بچ کے سنتالیس منٹ پر پہنچنا تھا لیکن گھنٹوں گزر جانے کے بعد بھی ائرپورٹ پر کسی کو بھی اس جہاز سے متعلق کوئی بھی اطلاع نہ ملی فوراں سے اس جہاز کو ڈھونڈنے کے لیے کئی ایک ہیلیکپٹرز بھیج دئی گئے لیکن چونکہ جہاز ٹکڑوں میں ٹوٹ کر جنگل میں گرا تھا اس لئے فضاء سے ٹوٹے ہوئے جنگل کے درختوں کا نظر آنا ممکن نہیں تھا اور سونے پر سہاگہ یہ کہ بارش بھی لگی تھی اس وجہ سے اگر کہیں آگ بھی لگی ہوتی تو وہ بھی اب تک بچ چکی ہوتی اور یوں جہاز کا ملنا اب تقریباً ناممکن ہی تھا اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ بادلوں کی وجہ سے یہ بھی صحیح کر کے نہیں بتایا جا سکتا تھا کہ کس علاقے میں یہ جہاز گر کر تباہ ہوا تھا اور آخر وہی ہوا کچھ دنوں کے بعد تمام لاپتہ لوگوں اور لاپتہ جہاز کی تلاش کو بند کر دیا گیا کسی کو ذرہ برابر بھی شک نہیں تھا کہ اتنے بڑے حادثے کے بعد کوئی بھی زندہ بچ پایا ہوگا لیکن اکثر انسانوں کے اندازے جیسے غلط ثابت ہوتے ہیں ویسا ہی کچھ آج بھی ہوا تقریباً 32 میٹر کی بلندی پر جولیانا جہاز سے اپنی سیٹ کے ساتھ سیٹ پیلٹ سے بندی باہر گر گئی جولیانا تب ایمازون کے جنگل میں گری تھی اور اگلی صبح تک وہ جنگل میں بے ہوش پڑی رہی جب وہ ہوش میں آئی تو اسے الٹی اور شدید سردہ تھا اور اس کے سارے جسم پر زخموں کے نشان تھے اور اس میں اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنی سیٹ کے سیٹ پیلٹ کو ہی کھول سکے اس وقت اس کو محض ایک ہی بات سمجھ آ رہی تھی اور وہ یہ تھی کہ وہ زندہ ہے جہاز کی یہ سیٹ ہوا میں گرنے کے بجائے کچھ کم رفتار سے نیچے اتری اور درختوں کی وجہ سے بھی اس کی رفتار مزید کم ہو گئی اور یوں جولیانا نہ مر سکی اور نہ ہی زندہ رہ سکی اگرچہ اس کو دوسری زندگی مل چکی تھی لیکن ایمازون کے جنگل میں زندہ رہنے کی اس کی اس مشکل سفر کی ابھی محض ابتدا ہو رہی تھی جولیانا نے ادھر ادھر دیکھا اور اسے کوئی بھی نظر نہ آیا اس کے ایک پاؤں پر جوتا تھا اور اس نے پتلے کپڑے پہنے تھے اس کی نظر بھی کمزور تھی اور اس کی اینک کہیں گر چکی تھی تقریباً چار دنوں کے بعد وہ ٹھیک سے چلنا کے قابل ہوئی اور جس جگہ وہ گری تھی وہاں پاس ہی اس کو ٹافیز کا وہ پیکٹ بھی پڑا مل گیا جو کہ اس نے جہاز پر سوار ہونے سے پہلے خریدا تھا اب اس لڑکی کی محض یہی واحد خوراک تھی اگلے تین دن تک وہ پیدل چلتی رہی تاکہ شاید اسے کوئی انسان مل جائے لیکن اس کی اینکوں کے بغیر اس کے لئے چل پانا بہت مشکل تھا پانی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن کھانے کے لئے محض یہ چند ایک ٹافیز ہی اس کے پاس موجود تھی اس کو اب اس جنگل میں دس دن گزر چکے تھے اور اب بھی اسے کوئی انسان نہیں ملا تھا لیکن ایمازون جنگل کے خطرناک اور زہریلے سانپ اور مگرمچ اس کو کئی بار نظر آ چکے تھے ہشکسمتی سے گیارویں دن اس کو ایک ندی کی آواز سنائی دی اور وہ اس ندی تک پہنچی تو وہ اس کے ساتھ ساتھ نیچے اترنے لگی کیونکہ اس کو پتا تھا کہ ندیاں بڑے دریاؤں میں ملتی ہیں اور ان کے آس پاس ہی انسانوں کی آبادیاں بھی ہوتی ہیں لیکن ندی کے ساتھ ساتھ چلنے کے اپنے ہی خطرات ہوتے ہیں پھر بھی یہ بھادر لڑکی چلتی رہی اور آخر کار اس نے ایک کشتی دیکھی اور اس سے پہلے کہ وہ اس کشتی کے مالک کو آواز لگائے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا گیا اور وہ زمین پر گر گئی جلد ہی وہ مقامی مچھیروں کو مل گئی اور ان نے اس کو فوراں سے اپنے گاؤں میں لا کر اپنے بس میں جو بھی ابتدائی طبیعی امداد تھی اس کو دی اور بعد میں اس کو ایک اور شہر کے ہسپتال پھیج دیا گیا اور جب اس کے غم میں ڈوبے والد کو ڈاکٹرز نے کال کی تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی وہ فوراں سے ہسپتال آ گیا اور اپنی بیٹی کی صحت کی دعائیں کرنے لگا جلد ہی جولیانہ صحت مند ہو گئی اور اس کو ہسپتال سے فارق کر دیا گیا بعد میں اس پر دو موویز بھی بنی اور آج بھی یہ عورت زندہ ہے اور ہوائی سفر کرنے سے ہرگز نہیں ڈرتی مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں فی امان اللہ